موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربه قل انما الائیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اور کفار کہتے تھے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں ہوتارے جاتی کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں میں تو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں ناظرین کرام آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ الانکبوت یعنی وہ سورہ جس میں مکڑی کا ذکر ہے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آیت نمبر پچاس کے ساتھ اللہ تعالی نے کفار مکہ کا ذکر کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے آپ سے نشانیاں طلب کی اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو نشانیاں کیوں نہیں دکھلاتے اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اٹنی ایک نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک نشانی تھا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دسترخان تھا وہ نشانی کے طور پر تھا تو وہ پچھلی قوموں کی طرح نشانیاں طلب کر رہے تھے نشانیاں اس لیے نہیں طلب کر رہے تھے کہ نشانیاں پا جائیں گے تو ایمان لائیں گے بلکہ نشانیاں وہ مارے زد اور ہٹ دھرمی میں طلب کر رہے تھے جو حق کو تلاش کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا کلام کافی ہوتا ہے اللہ کے رسول کی بات کافی ہوتی ہے آج بھی جیسے منہید دہریے کٹھجتی کرتے ہیں اور خطرناک قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں اور بات پر مناظرے کی پہنچتی ہیں لیکن ایمان والا بندہ اس کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا نبی نے فرمایا اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا فرمایا انہ الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیت حتی یرعو العذاب العلیم یہ جو زدی لوگ ہیں ہر دھرم لوگ متعصیب لوگ جتنی نشانیاں ماغ رہے ہیں اگر سب آ جائیں سامنے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ تو چیلنج کی زبان استعمال کرتے ہیں حق متلاشی نہیں ہیں اللہ تعالی نے سالح علیہ السلام کو جو نشانی اوٹنی اللہ نے سالح علیہ السلام کو دی تھی کوئے سے ایک دن اوٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن پانی پیتی اور اس اوٹنی کا دودھ اس دن پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا تھا اور دوسرے دن قبیلے کے لوگ اس کوئے سے پانی پیتے تھے یعنی کوئاں ایک تھا ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے اور ایک دن اوٹنی پیتی جس دن قوم کے لوگ کوئے سے پانی نہیں پاتے اس دن پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے اوٹنی کا دودھ کافی ہو جاتا تھا یہ کتنی بڑی اللہ کے نشانی تھی کہ پانی نہیں ہے تو پورے قبیلے اور پوری قوم کے لیے دودھ کافی ہو جاتا تھا اللہ نے اوٹنی کا وہی ذکر کیا بعض اسرائیلی روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ پہاڑ سے وہ اوٹنی نکلی تھی واللہ عالم بس ثواب اس کی تفصیل مستند تفسیروں میں معتبر تفسیروں میں نہیں ملتی اتنا ذکر موجود ہے کہ ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے ایک دن اوٹنی پانی پیتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نشانیاں دیں جیسے ان کو ایک لاتھی اور ایک عصا دیا ایک عام سی لاتھی ہوتی ہے لیکن اس لاتھی کا استعمال کیسے کرتے کبھی وقت پر وہ ازدہہ بن جاتا تھا یا کبھی کبھی جادوگروں سے مقابلے کا کام اس سے لیتے تھے اسی لاتھی سے پتھروں پہ مارتے تو پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا تھا اسی لاتھی سے سمندر پہ مارتے پانی پر تو پانی راستے دے دیتا تھا اسی لاتھی سے درخت کی پتیوں کو مارتے اور پتیاں جھڑتی تو بکریاں ان کی چارے چر لیتی تھی پیٹ بھر لیتی تھی نشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے جب جس رسول کو جیسے نشانی کی ضرورت محسوس کرتا ہے سمجھتا ہے وہ دیتا ہے نشانیاں بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں رسولوں کے ہاتھ میں نہیں نشانیوں کو دکھانا اس کا مالک و مختار اللہ ہے تو اللہ نے کہا کہ قل انمال آیات عند اللہ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں میرے ہاتھ میں نہیں کہ میں تمہیں کچھ دے دوں نشانی کے طور پر یہ میرا رب ظاہر فرماتا ہے وقت پر حالانکہ اسرہ اور میراج ایک بڑی نشانی تھی چانت کے دور چکڑے ہو جانا ہے بڑی نشانی تھی یہ سب واقعات مکہ میں ہوئے تھے لیکن ان بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ نشانیاں طلب کر رہے تھے کیوں؟ دلوں میں ان کے قدورت تھی بغض تھا تو اللہ نے کہا قُلْ اِنَّمَا لَا يَعْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ بْمُبِينَ میں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں یعنی نبی کا کام امت کو انجام سے ڈرانا ہوتا ہے برے انجام سے تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ مشرقین مکہ دشمن تھے اور ان کی دشمنی اس انداز کی تھی کہ کسی طرح رسول کو زیر کیا جائے لا جواب کیا جائے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِّن رَبِّهِ یہی دلیل ہے کہ لوگوں میں شبہ پیدا کرتے کہ رسول ہوتے تو پچھلے رسولوں کی طرح نشانیاں دیکھاتے یہ پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ تکبر زید ہر دھرمی حسد یہ چیزیں علم کو قبول نہیں کرنے دیتی ہیں یا علم کا فائدہ ان کی وجہ سے بندہ نہیں اٹھا پاتا علم اگر ہوگا بھی تو متکبر اپنے علم سے نہ فائدہ اٹھا پائے گا نہ فائدہ پہنچا پائے گا حسد کرنے والا حرص رکھنے والا یعنی زید دشمنی رکھنے والا قدورت اور دلوں میں بغض رکھنے والا یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم فائدہ نہیں دیتا اور جو ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں تیسرا مسئلہ مشرقین مکہ توحیدِ ربوبیت کے قائل تھے یعنی اللہ کو رب مانتے تھے تب ہی تو کہتے تھے کہ ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی جاتی یعنی توحیدِ ربوبیت کے وہ قائل تھے یہ تیسرا مسئلہ ہوا چوتھا مسئلہ مشرقینِ مکہ اس کے بھی قائل تھے کہ اللہ عرش کی بلندی پر ہے آج ہمارے سماج کا بڑا طبقہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے میرے بھائیو یہ درست نہیں ہے اللہ عرش پر ہے نزول بلندی سے ہوتا ہے اوپر سے ہوتا ہے تو مشرقینِ مکہ بھی اللہ کی بلندی پر اور عرش پر ہونے کے قائل تھے چوتھا مسئلہ پانچوہ مسئلہ انبیاء بشر تھے رسول بشر تھے وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے اللہ کے حکم کے تابع تھے چھتا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی دین کی کسی حکمت کے بارے میں سوال کرے اعتراض کرے تو ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے فرض کیا ہے جیسا کہ ایک مرتوع ایک عورت نے ام الممنین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے سوال کیا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے ام الممنین کیا وجہ ہے کہ حائزہ عورت جب رمضان میں حائز آتا ہے تو اپنے روزوں کی بعد میں قضا کرتی روزہ نہیں رکھے گی بعد میں قضا کرے گی لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی نمازیں چھوڑتی ہیں تو کہاں قضا کی آتی ہیں لیکن روزے کو بعد میں بھرا جاتا ہے قضا کی آتا ہے تو نماز آج اہم ہے کی روزہ اہم ہے نماز کو چھوڑ دیا گیا اور روزے کی قضا کا حکم دیا گیا کیوں ایسا ہے تو ام الممنین آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم حروری ہو حروریہ ایک فرقہ تھا اس قسق میں شبحات اعتراض سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ایمان والی نہیں ہے مومنہ نہیں ہے صادقہ سچی مومنہ نہیں ہے آدمی کا سوال بتا دیتا ہے کہ یہ کس مزاج کا کس طرح آدمی ہے آپ کسی کو بھی پہچان نہ ہو علماء پہچانے دعا تو عوام کے سوالوں سے ان کے ذہن کو پہچانا جا سکتا ہے ام الممنین نے اسے فورا پہچان لیا کیا کہ تم حروریہ ہو اور پھر کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کا حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزے کی قضا کریں نماز کی قضا نہ کریں اور بس اسی پر اس کے شبہ کو رت کر دیا باطل کر دیا اور اس کے بعد پھر وہ ان لوگوں میں سے تھی جو جنگ کے اندر قتل کیے گئے تھے صحابہ کی جنگ تھی صحابہ سے اختلاف کی بنیاد پر جو خوارش کی جنگ تھی خوارش کے ساتھ لڑنے والوں میں سے وہ عورت اس کے قبیلے کے لوگ تھے تو شبہ سوال سے بھی بندے کو پہچانا جا سکتا ہے ہر شبہ کا جواب دینا یا حکمت پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھوہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نظیر تھے یعنی آپ اچھی چیزوں کی بشارت دیتے اور برے انجام سے ڈراتے تھے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ میں کھلے طور سے ڈرانے والا ہوں یہ چند مسائل ان آیتوں سے ثابت ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو حق کی قبولیت کے لیے صاف سترا رکھے اور ہر قسم کے شکوک شبہ سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں اہلِ ایمان اور مومنین صادقین میں سے بنائے آمین وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيَنَ مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ناظرینِ کرام آپ ہمارے ساتھ شرکت فرما کر جوڑے رہ کر کے سورہ الانقبوت کی تفسیر سن رہے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اپیشوڈ میں ہم آگے کی آیت نمبر اکاون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے وَسْسَلَى مَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو مَعَلَيْكُمْ